سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک سنہری باب ہے چیف جسٹس آف پاکستان اصولی موقف پر چٹان کی طرح کھڑی ہو گئے شاہ محمود قریشی کا چیف جسٹس کو زبردست خراج تحزین ملتانوے میڈیا سے گفتگو میں کہا چیف جسٹس نے آئین کو پامال نہیں ہونے دیا نظریہ ضرورت دفن ہو گیا جسٹس کورمیلیس کے اصولی موقف کو اپنایا اور پاکستان میں اس فیصلے سے نظریہ ضرورت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا سارے پاکستان کے ہر شہر میں لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں افراد زر نے وہ حد نہیں چھوئی جو آج چھو رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفیکیشن بھی شکر دیا ہے چودہ مائی کو انشاءاللہ پنجاب میں انتخابات ہونے چلے ہیں خیبر پختون خواہ میں انتخاب ہونے چلے ہیں ہماری خواہش اور کوشش ہوگی نیشنل اسیمبلی ہے اس کے انتخابات بھی جلد جلد ملکب ہو سکے تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگی تو سا قوم نکل کھڑی ہو اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا جب چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس مقرد عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو وہ کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ایلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ کر لی ختم ہو جادہ نا ظلم یا پھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا ایکس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف بھر رہنا جائے